اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کرسپی خستہ کرارے ساموسے کی ریسپی آپ سن سکتے ہیں یہ کتنے کرنچی بن کر تیار ہوئے ہیں جس طرح بازار میں آلو والے ساموسے بنتے ہیں اس طرح گھر میں آپ کیسے بنایں گے سب سے بڑا مسئلہ جو ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پٹیاں سہی نہیں بنتیں تو آج میں آپ سے پروپر فارمولا پٹیاں بنانے کا بھی شیئر کرتے ہیں تو چلیے ٹپس ان ٹرکس کے ساتھ اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈے لیا ہے آدھا کلو میدہ تو میدے کو یہاں پہ ہم نے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اس میں کوئی ڈے لیا نہ ہوں تو یہاں پہ میدے میں میں نے ایک ٹی سپون نمکا ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں اجوائن ڈالنی ہے آلو کی ساموسوں میں جو ڈو بنتی ہے اس میں گھی کا استعمال ہوتا ہے اوئل ہم نے بلکل استعمال نہیں گیا ہمیں تقریباً کوئی 100-500 گرام گھی اور اس کو ہم نے پروپرلی گرم کر لینا ہے تو گھی بلکل ایسے ہو جائے جیسے اوئل ہوتا ہے بلکل خلیر ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ گھی لے لیا تو یہاں پہ ہم نے آدھے کپ سے ایک دو چمچ ایکسٹرا لینا ہے گھی مجیمنٹ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ میں شامل کر دیا ہے سو گرام گھی آدھا کپ سے دو تین چمچ ایکسٹرا تو یہاں پہ ہم نے آدھا کپ گھی کے ساتھ آدھا کپ پانی لے لینا ہے جس پہ ہم نے گھی ناپا تھا اسی میں میں نے پانی ناپ لیا ہے اور یہ پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے اور ان کو اب ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہ ایک پرپیکٹ میرمنٹ ہے کتنا گھی جائے گا اور کتنا پانی جائے گا آلو کی سموزے بنانے کے لیے جو ڈو بنانی ہے اس کے لیے اب یہاں پہ ہم نے نمک اور آجوائن کو اچھے سے مہدے میں مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو گھی اور پانی کا مکسر بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ڈو کو پانی اور گھی میں اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اس سے گھی اور پانی اچھے سے مہدے میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جو میدہ اس طرح بربرا ہو جائے جیسے بیڈ فرمز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس ڈو کو گوننا شروع کر دینا ہے اب ہم نے اس ڈو کو اچھے سے گون دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا میدہ بلکل ready ہے اچھے سے ڈو کی فارم میں آنے کے لیے تو یہاں پہ ہم ڈو کو جب 3-4 منٹ کے لیے اچھے سے گون دیں گے تو ہماری ڈو کچھ اس طرح سے بن جائے گی جیسے کچھ crumbly سی ڈو ہے بلکل fine نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہماری پرفیکٹ سی ڈو بن کر تیار ہے اب اس کو کپڑے سے کور کر کے 10-15 منٹ رکھ لیں گے تو یہاں پہ 10 منٹ کے بعد ہماری ڈو پرفیکٹ سی سی سیٹ ہو چکی ہے اب اس ڈو کو ہم نے چوری کی مدد سے کاٹ لینا ہے اور اب ان پیسیز سے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں 10 پیڑے بنیں گے ہمارے اور اس سے 20 سمو سے بنیں گے ہم نے اس کو ڈھامپ میں رکھنا ہے کسی پلاسٹک شیٹ سے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہوں ان کو ہوا بلکل نہیں لگے ان پیڑوں کو ہم نے 5-7 منٹ کے لیے ریشتے دینا ہے پھر ان کے ہم روٹیاں بنا لیں گے تھوڑا سا میدہ ہم نے ڈسٹ کرتے جانا ہے اور اس کی ہم نے روٹی بنا لینی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو بیل کے بڑا کر لینا ہے اگر ضرورت محسوس ہو کہ یہ چپک رہی ہے تو دوبارہ سوکا لگا لیجئے گا تو اس شیپ میں ہم نے اپنی روٹی تیار کر لینی ہے تھوڑی سی اس کی شیپ لمبی ہونی چاہیے تو اسی طرح ہی ہم باقی اپنی روٹیاں بھی بیل لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کیجی آلو بوائل کر لیے تھے تو بوائل کرنے کے بعد ہم نے آلووں کو ٹھنڈا کر لیا تھا اب ہم یہاں پہ آلو کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں ایک خاص ٹپ دیتی چلوں کیونکہ ہم نے آلووں کو میش بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم آلو کو میش کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سٹارچ ہوتی ہے اس کے اندر ایک چپ چپاہٹ پیدا ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر آلووں کو بس باریک باریک کٹ لینا ہے تو آلو کا مسالہ بنانے کے لیے ہم نے ایک کڑھائی لے لینا ہے اس میں دو چمجھ گھی ڈال دینا ہے ساتھی ہم نے اس میں ایک چوتھائی چمجھ لسن اور ادرک کا پیش شامل کر دینا ہے یاد رہی رسن ادرک ہم نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کا ایک سپرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو اب ہم نے ہلکا سا روست کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے روست ہو جائے اور اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک میڈیوم سائز پیاز چاپ کر کے ڈال دینا ہے اور یہاں پہ پیاز کو بھی ہم نے اس کا کچھا پن ختم ہونے تک پھائے کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم کچھ مسالے ایڈ کر لیں گے ایک ٹی سپون یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون کٹا ہوا زیرا ہے آدھا ٹی سپون لال میرش کا پاوڈر ہے آدھا ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی لال میرش بھی لے لیں ایک ٹی سپون سوکا دھنیا جائے گا ایک چھوٹی چمچ گرہ مسالے کی لے لینی ہے اور ہلتی بھی اس میں چھوٹی چمچ جائے گی ان سب مسالوں کو ہم نے پیاس کے ساتھ بھون لینا ہے بس ہم نے اتنا ہی پکانا ہے ان کو جب ان کی خوشبو آنے لگ جائے اور اس کے بعد ہم نے جو آلو کاٹ کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اب ان آلو کو ہم نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں دو ٹی سپون کے برابر ہری مرشیں چوب کیوئی ڈال دیں گے اور ایک کپ کے قریب ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈال دیں گے ایک پوفیٹ سا آلو کا مسالہ تیار ہے اب ہم نے اس مکسٹر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لینا ہے اس فلنگ کو ہم نے تھنڈا کر کے ہی سموسوں میں فل کرنا ہے ورنہ ہماری پٹیاں ڈی شیپ ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہم نے ساری روٹیاں بیلی ہیں اس کو ہم نے پلاسٹک ریپ میں کور کر کے ضرور رکھنا ہے ورنہ یہ ڈرائے ہو جائیں گی ان پٹیوں کو ہم اس طرح پلاسٹک ریپ میں کور کر کے فریج میں 2-3 دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں بہترین سموسے آپ کے بن جائیں گے 2-3 دن کی پٹی آپ سیو کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے ان پٹیوں کو سینٹر سے کٹ لینا ہے ایک پٹی کو ہم نے اس طرح فول کر لینا ہے اور سینٹر میں ایک نشان لگا لینا ہے اس نشان کی مدد سے ہم نے ان کو کٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں سموسے بنانے کے لیے آپ کی پٹیاں بہترین تیار ہیں تو روٹی کو ہم نے ہاتھ پہ اس طرح رکھنا ہے جس طرح پنگوٹا ہے وہاں ہم نے سیدھی سائیڈ رکھنا ہے ایجز پہ ہم نے اچھے سے پانی لگا لینا ہے سموسے کو بند کرنے کے لیے اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو پکتے ہوئے آئل اندر چلا جائے گا اور ہمارا سموسا کھل جائے گا اس طرح جب سموسے کو پانی لگ جائے آپ نے اس طرح سموسے کو اٹھا کرنا ہے تقریبا درمیان ملا کے ہم نے اس کو تھوڑا سا دبا لینا ہے تقریبا ہم نے ایک انچ اس کو اوور لیپ کر لینا ہے اچھے سے اب اس کو ہم نے دبا دینا ہے تو یہاں پر فیلنگ کرنے کے لیے ہماری پاکٹ بن چکی ہے اس میں ہم نے آلو کی فیلنگ کر دینی ہے جتنا بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں کم زیادہ وہ آپ پر depend کرتا ہے تو یہاں پر سینٹر سے دباتے ہوئے ہم نے سموسے کو شیپ دے دینی ہے ہاتھ پہ رکھ کے تری سے اس کو دبا دینا ہے گیلا ہم نے اس کو پہلے کیا ہوا تھا جیسے ہی دبائیں گے دو تھوڑی پتلی ہو جائے گی اور اچھے سے سموسے کی شیپ بن جائے گی تو یہاں پہ ہمارا سموسا اچھے سے پیک ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے کچھ سموسے تیار کر لیے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فرائنگ کے لیے بھی گھی ہی استعمال کیا ہے گھی میں پرائے کرنے سے یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت لا جواب آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے گھی کوئی زیادہ گرم نہیں کرنا لو تو میڈیوم ہارٹ پہ ہم نے اپنے سموسے پرائے کرنے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پوفیٹ سے علو کے سموسے بن کر تیار ہیں پوفیٹ کلر آ چکا ہے ان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم خستہ کرکرے کرارے ہمارے سموسے بن کر تیار ہیں امید کہتی ہوں آپ کو یہ علو سموسا کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکس پور ووچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ